بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں آج آپ کو ایک خوبصورت سی امارت کی سہر کرواتا ہوں میں کھڑا ہوں اس وقت اکبری سرائے میں یہ اس کا دروازہ ہے جہاں سے میں گزر کے جاؤں گا جہانگیر کے مقبرے میں میں اس خوبصورت سی امارت کو آپ کو دکھاتا ہوں میں دعوے سے کہتا ہوں جیسے ہی آپ اس سے امارت کو دیکھیں گے تو آپ پہ ایک سہر ستاری ہو جائے گا یہ اس کا مین گیٹ یا دروازہ کہہ لیں کہ مین دروازہ کھڑے ہو کے پیچھے کی طرف دیکھیں گے تو یہ آپ کو نظارہ نظر آئے گا یہ ہے جی اس کا مین دروازہ جہانگیر کے مقبرے کا یہاں سے میں آہسہ آہسہ اندر جاتا ہوں میں دروازے کے اندر آکے کھڑا ہوں جیسے ہی آپ اندر آئیں گے تو آپ کو دائیں طرف یہ نظر آئے گا اس طرح کا محول نظر آئے گا گمبت کی میں بات کروں دوستو اور میں تو بہن دائیں خوبصورتی سے سجی ہوئے تھے یہ گمبت لیکن اب ان کی بھی حالیں تھوڑی سی ظاہر ہے خستہ ہو چکی ہے پائیں طرف دیکھیں گے تو آپ کو یہ محول نظر آئے گا اور جیسے ہی آپ اس طرف دیکھیں گے تو آپ کو خوبصورت جہانگیر کے مقبرے کے منار نظر آئے گے یہ ہے جیس کا مین دروازہ جہاں سے میں اندر آیا ہوں میں مین ہمارے دکھانے سے پہلے آپ کو تھوڑی سی سائڈا سے آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح کے خوبصورت سے بھیو بنے گئے کشمیر سے واپسی آ رہے تھے تو رجوڑی کے مقام پر ان کی موت ہو گئی تھی ان کی جو بیگم تھی ملکہ نور جہاں ان کا ایک سو چونسٹ اکٹ زمین تھی یہاں پہ باغ تھا اس میں ان کا دفن کیا گیا تھا اور جہاں جہاں گیر کے جو بیٹے تھے انہوں نے دس سال کے عرصے میں اس کو تمیر کروایا تھا دس لاکھ روپے اس سمارت پہ اس دور میں خرچ آیا تھا یہاں سے میں اندر داخل ہوا ہوں اس سمارت کے یہ امارت کا بلکل ترمیان میں اس دور میں یہاں پہ پانی چلا کرتا تھا خوبی یہ جو پھون پوتے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ تو خیر اب کے دور میں لگائے گئے ہیں اس کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے میں تھوڑا سا آپ کو بیک سائٹ پہ دکھاتا ہوں کہ کس طرح کا محول ہے آج سنڈے ہے چھٹی ہے اتوار کا دین ہے تو لوگ کافی سیرو تفریق کے لیے اور بچے کھیلنے کے لیے جمع ہو چکے ہیں یہ جناب دیکھے میں آمارت کے بلکل پاس پہنچ چکا ہوں ایک چیز میں آپ کو دکھا دوں اگر اس چیز کو آپ نوٹ کریں گے تو یہ پانی کا طلاع ہے جب یہ بھر جاتا تھا تو اس اسے سے پانی نیچے بہتا تھا یہاں سے یہ نکل کے ان یہ جو بنی ہیں نالیاں سے ان میں بہتا تھا جرنوں کی طرح یہاں پہ ایک محول بنتا تھا یہ پانی کا طلاع ہے یہاں پہ پانی ان جرنوں کی مدد سے نالیوں میں جاتا تھا اگر میں ایک سراخ آپ کو دکھاؤں تو آپ نوٹ کریں وہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہاں سے پانی ساہمارت کے پاس سلتا ہوں اور اندر جا کے اس ساہمارت کا جو سہر ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں میں خوشش کروں گا اس کی چھت پہ جانے کی وہاں سے کیا ویو بنتے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں سے پانی ان نالیوں میں بہتے چاروں طرف مقبرے کے جو بنی ہیں ان میں جاتا تھا یہ پولیاں سی بنائی ہیں تاکہ پانی آسانی سے ان سے گزر سکے میں جیسے جیسے مقبرے کی اس خوبصورت امارت کے پاس ہوتا جا رہا ہوں ایک طبیعت پر ایکسائٹرڈ اور سچ کہیں تو بڑا اچھا احساس ہوتا ہے اس دور کے لوگوں کو رہن سہن ان کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس دور میں جو بادشا تھے وہ کس شان و شوقت سے زندگی گزارہ کرتے تھے صدیوں سے وہ لوگ اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن ان کے چھوڑی ہوئی جو امارتیں ہیں ان کا رہن سہن ہمیں بتاتی ہیں تو آج تک لاکھوں لوگ ان کے رہن سہن سے متاثر ہو چکے ہیں میں آپ بالکل اندر جا کے آپ کو اس کے محول اس کے جو امارت کی خوبصورتی ہے جو اندر کے نظارے کے لیے آپ کھانا ساتھ لاسکتے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ سایا ہے بیٹھ کے درختوں کے نیچے فیملی ہو آپ بالکل آرام اور سکون سے کھانا کھا سکتے ہیں گف شپ کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو درختوں کا محول ہے میں آپ کو ذرا سا دکھاتا ہوں یہ دیکھئے کھنا سایا ہے ان پہ آپ بیٹھ کے آرام سے کھا پی سکتے ہیں گف شپ کر سکتے ہیں یہ جناب اس امارت کا جو مین مین حصہ ہے اس کے اندر میں داخل ہونے لگا ہوں اس امارت کے آپ دروازے کے پاس آکے پیچھے کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو اس طرح کے خوبصورت سے نظر آئیں گے یہاں سے میں چلتا ہوں اندر جیسے ہی آپ اس کے مین دروازے سے اندر آئیں گے تو یہ گمبت میں دائیں طرف آپ کو دکھاتا ہوں دائیں طرف اس طرح خوبصورت سے براندے ہیں یہ محول ہے اور اگر آپ دائیں طرف دیکھیں گے تو آپ کو اس طرح کے خوبصورت سے نظرے نظر آئیں گے براندے بنے ہیں یہ مقروے کی جو مین دروازے ہیں وہاں سے میں اندر آئیں ہوں جیسے ہی آپ اندر آئیں گے تو آپ کو سنگے مرمر اور پھولوں سے سجا فرش نظر آئے گا اس طرح کا یقین ہے یہ میں آپ بلکل پاس جاتا ہوں یہ مقبرے کا اندرونی منظر ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہر جاویے سے آپ کو دکھا سکوں تاکہ آپ کو اس کی خوبصورتی کا صحیح طرح سے حساس ہو سکے یہ فرش کا آپ نظارہ دیکھیں سنگے مرمر اور پھولوں سے سجا یہ خوبصورت اسوسی دور کا بنا ہوا فرش میں آپ امارت کے بلکل قبر کے پاس جلتا ہوں یہ جو قبر کے اندر داخل ہوں گے آپ تو یہ آپ کو سنگے مرمر سے بنی یہ خوبصورتی جالیاں آپ کو نظر آئیں گے اور یہاں پہ آپ ذرا سا آگے جائیں گے یہاں سے اس دروازے سے گزر کے یہ جناب شہانگیر کے مقبرے کے بلکل میں اندر کھڑا ہوں قبر کے بلکل پاس کھڑا ہوں میں آپ کو ایک حیرت بری چیز دکھاتا ہوں کہ اس میں انہوں نے ڈیزائننگ کس طرح سے کی ہے آپ ذرا ہل جائیں گے یہاں پہ اس قبر کی ڈیزائننگ سنگے مرمر میں جو پھولوں کی طرح اس خراسٹیوں کی گئی ہے وہ کتنی لا جواب ہے سنگے مرمر سے سجایا گیا اس قبر کو چاروں طرف سے انتہائی خوبصورت واقعی یہی بادشاہ تھے انہوں نے بڑی شان اور عزت سے زندگی گزاری میں اب قبر کے بلکل پاس کھڑا ہوں میں ایک چیز آپ کو دکھاتا ہوں جو آپ کو ہلا دے گی سائیڈوں پہ اگر میں آپ کو دکھاؤں تو اس طرح کے خوبصورت سے ویو بنیں گے گمبد اگر آپ دیکھیں گے تو اس طرح کا گمبد ہے یہاں پہ گمبد کے تھوڑی سی کس کسی جگہ سے حال ہے تھوڑی سی خراب ہے لیکن یہ آپ دیکھیں گے تو یہ سر کی طرف ہے دروازہ ہے جالی ہے سنگے مرمر سے بنی ہے یہاں سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو باہر سے باغ نظر آئے گا وہاں سے ہوا اس طرف آتی تھی یہ سر کی طرف یہ قبر کے باہیں طرف یہ بھی جالی ہے سنگے مرمر سے باہر سے ہوا خوبصورت آنے کے لئے یہاں پہ تھنڈا کا ایک احساس ہوتا ہے گرمی کے موسم میں بھی آپ آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو اتنی گرمی نہیں لگے گی کیونکہ چاروں طرف سے آپ کو ہوا لگے گی یہ ہے پون کی طرف جالی اور یہ ہے دائیں طرف جالی تو اس طرح قبر کے چاروں طرف دروازے جالی ہیں تا ان میں ہوا آنے کے لئے میں اب کھڑا ہوں قبر کے جو پون کی طرف حصہ ہے اس حصے میں کھڑا ہوں یہ کچھ تاروں کا کام تو بعد میں کیا گیا ہے ظاہر ہے لائٹنگ تھوڑی سے لگائی گئی ہے گلو وغیرہ تو یہ پون کی طرف سے قبر کا خوبصورت سا نظارہ ہے یہ جہانگیر کی قبر ہے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی مرنے کے بعد بھی ان لوگوں کو کتنی عزت اور بڑا مقام سے نوازا گیا ہے جہانگیر کی قبر کے نظارے کے بعد میں آپ کو سائیڈوں سے جو اس کا خوبصورت سا ویو بنتے ہیں وہ بھی دکھاتا ہوں اندر کے مقبرے کی ایک دفعہ میں پھر سے گھما کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح طرح سے احساس ہو سکے کہ آپ جب بھی آپ یہاں پہ آئیں گے تو اس سمارت کا جو سہر ہے وہ آپ کو جھکڑ لے گا یہ شہنشاہ جہانگیر کے مقبرے کی قبر کے جو مین دروازہ ہے اس سے میں باہر آ چکا ہوں جاتے جاتے ایک دفعہ جانیوں کا اور فرش کا میں آپ کو نظارہ کرواتا ہوں اگر آپ دیواروں پہ نوٹ کریں گے تو اس دور کے خوبصورتی سے نکچونگار کی گئی دیواریں آپ بھی اسی طرح محفوظ ہیں پتھروں سے تراش خراش کر کے یہ خوبصورت سے نکچونگار دیواروں پہ بنائے گئے ہیں یہ جناب جہانگیر کے مقبرے کا اندرونی منظر ہے میں کھڑا ہوں قبر کے بالکل پاس جیسے ہی آپ مقبرے کی یہ براندے سے آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے ایک طرف دیکھیں گے تو آپ کو اس طرح سے کمرے نظر آئیں گے یہ دروازہ ہے میں ذرا سے میں اندر چلتا ہوں اندر جا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اندر کیا ہے یہ اس طرح کے چھوڑے چھوڑے گمبت سے بنے ہیں اور یہ دروازے اندر سے ایک کمرے ٹائٹ بنائے ہیں یہاں پہ ظاہر ہے اس دور میں رہن شہن کے لیے یا براندے آپ کو چاروں طرف سے مقبرے کے نظر آئیں گے اس طرف ہے اور یہ دیکھیں اس طرف ہیں بچے بھی ہیں جی ظاہر ہے وہ اپنے موجملے میں مست ہیں یہ جناب جہانگیر کے مقبرے کا بیرونی منظر میں مینار کے بلکل پاس کھڑا ہوں یہ اس کی ہائٹ کافی ہائٹ ہے یہ سے ان کی یہ اس کا بیرونی منظر ہے جہانگیر کے مقبرے کا جو اوپر والا چھت کا منظر ہے جہانگیر کے مقبرے کی چھت پہ آنے کے لیے آپ سے دوستو گزارش ہے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں جہانگیر کے مقبرے کا چھت کا منظر انتہائی خوبصورت احساس جہانگیر کے مقبرے کا جو مین دروازہ ہے اس کے بالکل این اوپر میں کھڑا ہوں یہ جہانگیر کے مقبرے کا جو برونی منظر ہے اس طرح کا آپ کو خوبصورت نظر آئے گا این جہانگیر کے مقبرے کے این جو مین دروازہ ہے اس کی چھت کے اوپر کھڑا ہوں یہ چھت انہوں نے خوبصورت سنگے مرمر اور کالے پتھروں سے کاٹ تراش کر کے انتہائے خوبصورت چھت کا منظر ہے وہ جو آپ پر نظر آ رہے ہیں اس کے بالکل بالکل نیچے این نیچے اس کے قبر ہے چھت کا یہ اس طرح کا خوبصورت سمحول ہے آپ دیکھیں کس طرح خوبصورت پتھروں سے کاٹ تراش کر کے چھت کی کتنی خوبصورتی بنا دی گئی ہے میں کوشش کرتا ہوں اس کے منار کے اوپر جانے کی اگر جا سکوں تو یہ جہانگیر کے مقبرے کا نظر ہے یہ پرونی منظر ہے یعنی مقبرے کی جو بیک سائیڈ ہے آپ کہہ سکتے ہیں یہ وہ سائیڈ ہے میں جن سیڈیوں سے آیا ہوں وہ چاروں طرف مقبرے کے چاروں طرف سے اس طرح کے دو دو دروازے ہیں چھت پہ آنے کے لئے میں آپ کو ان کا بھی تھوڑا سا نظارہ کرواتا ہوں کہ وہ کس طرح کے ہیں یہ آپ دیکھیں جناب یہ میں چھت پہ کھڑا ہوں جہانگیر کے مقبرے کی اور یہ اس کے نیچے جو اتنی گہرائی میں جو ٹریک بنے ہیں جو باقی پارک جو لان وغیرہ بنے ہیں وہ اس طرح کے ہیں یہ بیک سائیڈ سے ہے تو ظاہر ہے اس طرح سے اس کی منیجمنٹ یا اس طرح سے اس کی دیکھ پال نہیں ہو رہی میں ان سیڈیوں کی بات کر رہا تھا آپ سے ایک اس طرف ہے اگر آپ نیچے جائیں گے تو اس طرف اور ایک جو اس طرف آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ مقبرے کے جو چاروں طرف ہے اسی طرح کے دو دو سیڈیاں ہیں دروازے ہیں چھت پہ آنے اور جانے کے لئے میں اب چلتا ہوں اس منار کے بالکل اوپر اس جگہ پہ جا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا محال اندر چلتا ہوں اگر میں اس ہمارت کی بات کروں تو یہ اس سے انسان نے بنوائی تھی جس نے تاج محل بنوائی تھا یہ چھوٹی سی سیڈیاں ہیں یہاں سے میں اندر جاتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں اندر کا محال یہ ون بائی ون میں چڑھتا جاؤں گا اوپر کافی ساری سیڈیاں مجھے چڑھ کے اوپر جانا پڑے گا اسے دیکھئے جناب یہاں سے میں ایک یہ اور بھی ہیں لیکن جیسے ہی آپ دیکھیں گے تو یہ دیکھیں میں ذرا سا اوپر آ چکا ہوں چھت کا یہ وازیہ محول آپ کو اب نظر آئے گا یہ منار کا جو ایک سٹیپ ہے وہاں پہ میں کھڑا ہوں یہ اس کا خوبصورت سنظارہ ہے جہانگیر کے مقبرے کی چھت کا اندر منظر اور یہ جہانگیر کے مقبرے کا جو دوسرا سٹیپ ہے منار کا میں وہاں پہ آ چکا ہوں جہانگیر کے مقبرے کی جو مین منار ہے میں بالکل اس کے ٹاپ پہ کھڑا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر آپ نیچے دیکھیں گے تو اس طرح کی آپ کو چھت کا محول اس طرح کا نظر آئے گا اور جیسے ہی آپ نیچے دیکھیں گے تو آپ کو چھوٹے چھوٹے لوگ نظر آئیں گے بلکہ کچھ لوگ تو ہیں ہی چھوٹے تو یہ ہے جی اس کا مین دروازہ اور یہ فوٹو سیشن بھی ہو رہا ہے کچھ لوگ آپ مشرق کی طرف دیکھیں گے تو ویسے دور ہے یہاں سے آنکھ سے منارے پاکستان باہشاہی مسجد اور داتا درباہ کے وہ منار سے نظر آ رہے ہیں وہ جو آپ کو پانی نظر آ رہا ہے وہ ہے دریہراوی کیونکہ جب یہ فوت ہوئے تو ان کی بیگم تھی ان کی ملکیت تھی یہ باگ دریہراوی کے کنارے پر تو وہاں پہ دفن کیا گیا تھا یہاں پہ آپ تھوڑا دور ہے لیکن یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو باہشاہی مسجد کے وہ گمبد اور باقی وہ نظر آ رہی ہیں میں زوم کرتا ہوں شاید اس میں تھوڑا سا مجھے نظر آ جائے یہ آپ دیکھیں باہشاہی مسجد کا تھوڑا سا وہ نظر آ رہا ہے حصہ لیکن کافی دور ہے تو زوم ہونے سے وہ چیزیں دندلی ہو جاتی ہیں یہ وہ مین دروازہ ہے جہاں سے آپ جہاں گیر کے مقبرے کے اندر داخل ہوں گے یہاں سے گزرتے ہوئے آپ اس جگہ پہ آئیں گے تو اس جگہ پہ مین دروازہ ہے جہاں گیر کے قبر تک جانے کے لئے یہ ان لوگوں کی محنت کو دعا دیجئے جنہوں نے اس طرح کی اس دور میں اتنی مضبوطی سے یہ چیزیں بنا دی ہیں کہ صدیوں گزرنے کے بعد بھی یہ چیزیں اسی طرح سے قائم دائم ہیں دوستو آپ سے گزارے شاہے ہیں ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں بیل کے نشان کو بھی دبا لیں آپ سے ملاقات ہوگی دوبارہ تب تک کے لئے اللہ حافظ ڈیک کیا اور بھائی بھائی